جنپد میں پڑھ رہی بھیشڑ گرمی سے زلہ اسپطال میں مریضوں کی سنکھیا بڑھ گئی ہے جس کے سمبند میں سی ایمو ڈاکٹر اسو توج کمار دوبے نے بتایا کہ اس سمیں دھوپ بہت تیز ہے اور تاپان تیتالیس ڈگری پہنچ گیا ہے اس سے زلہ اسپطالوں میں بخار ڈائریا سردرد کے چکر آنا بدندرد آنکھوں میں جلن ڈرائی اسکین ڈرائی آئی میں مریض آ رہے ہیں جس میں بچاؤ کے لیے پوری ویوستہ کی گئی ہے اور اور ایس کارنر بنایا گیا ہے اس کے علاوہ زلہ اسپطال میں مریضوں کا سموچیت علاج کیا جا رہا ہے اس کے بچاؤ کے لیے بارہ سے تین بجے تک گھر سے باہر نہ نکلیں اور نکلتے سمیں سر کو ڈھک کر رکھیں اور زیادہ سے زیادہ پانی کا سیون کریں اس سمان میں گورپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سی ایمو ڈاکٹر اسو توج کمار دوبے نے کہا ایمو ڈاکٹر پرکت سے آگ برس رہی ہے اور آج بھی تاپمان جو ہے تین تالیس دگری کا ہے تو اس میں جو ہے خاص کر کے مریض جو ہے بکھار کے مریض آ رہے ہیں ڈائریا بومٹنگ کے آ رہے ہیں سر میں درد چکراہت بدن درد کے مریض کافی زیادہ آ رہے ہیں اس کے علاوہ آنکھوں میں کرکراہت کے مریض آ رہے ہیں ڈرائی اسکن ڈرائی آئی کے مریض آ رہے ہیں اور اسی پوری پریاب تو بیوستہ کی گئی ہے وارس کارنر بنائے گئے ہیں اور جلا سپتال میں مہا کے ادھک شخصے اور سی ایم ایس سے بات کر کے ان کو پراپر مریضوں کو آنے والے مریضوں کو پچھار ملے اسی بیوستہ کی گئی ہے پچھاؤ کا صرف طریقہ یہ ہے کہ جب سوری کی کرنے لنبوت ہوتی ہیں بارہ وجہ سے لے کر کے چار وجہ کے درمیان لوگوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اور جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں پرچور ماترہ میں پانی پی کر کے نکلیں اپنے ساتھ اپنا سوکھ جل اوشی رکھیں موٹے کپڑے پہنیں پورا سریر ڈھک کر کے نکلیں خاص کر کے سر پر مفلر، گمچھا، ٹوپی، رومال یا چھاتا رکھ کر کے چلیں اگر کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر آپ کا پھونٹ سوکتا ہے، گلہ سوکتا ہے تو پانی کا پریوک کریے اور کسی بھی راج کی چکسالے سے جا کر کے وارس کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں گاؤں گاؤں میں چھت میں ہر جگہ ہماری آسا بہنوں کے پاس وارس کے پاؤڈر ہیں اگر وارس کا پاؤڈر آپ نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو چینی نیبو نمک کا گھول لیجئے پانی پیجئے تھنڈے میں رہیے